آج ہم بات کریں گے metals and their properties کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ metals کیا ہوتی ہیں اور ان کی کیا خصوصیات یا کیا qualities ہوتی ہیں آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ metals کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک page جو کیا ہے جو انگلیش میں کہلاتا ہے screw یہ جو screw ہے یہ کس کا بنا ہوا ہے یہ screw بنا ہوا ہے iron کا iron کو انگلیش میں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں iron کو اردو میں ہم loha کہتے ہیں loha کیا ہوتا ہے loha ایک metal ہے سب سے پہلے جب ہم نے اس metal کے ٹکڑے کو جو کے لوہے کا ٹکڑا ہے جو پیچ کی صورت میں موجود ہے جب ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو ہمیں کیا پتا چلا یہ کیا ہے یہ سالیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر میٹلز کیا ہوتی ہیں سالیڈ ہوتی ہیں جیسا کہ یہ اگر ایک میٹل کا ٹکڑا ہو تو یہ ایک میٹل کا ٹکڑا ہو تو ہم دیکھتے ہیں سالیڈ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ باریک باریک یا بہت چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہوئی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کے پائے جاتے ہیں یعنی ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں پھر ہم نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہمیں کیا نظر آیا ہمیں نظر آئے کلوڈ سپن یہ کیا ہوتے ہیں یہ کپڑوں کو ٹانگنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ چھٹکی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے کپڑے ٹانگے جاتے ہیں جب ہم نے ان کو ہاتھ لگایا تو یہ بھی کیا لگی یہ بھی سالیڈ معلوم ہوئی لیکن یہ سالیڈ ہیں لیکن یہ میٹل نہیں ہوتی یہ میٹل کی نہیں ہے بلکہ یہ کس کی ہوتی ہے بنی ہوئی یہ بنی ہوئی ہوتی ہے پلاسٹک کی اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ میٹل کی نہیں ہے لیکن یہ میٹل کی ہے سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے ان کی اپیرنس دیکھیں گے اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو ہم ان کی اپیرنس دیکھیں گے اپیرنس کیا ہوتی ہے کہ یہ ظاہری طور پر دیکھنے میں کیسی معلوم ہو رہی ہیں یہ دیکھنے میں کیسی ہیں اگر ہم دیکھیں تو جو میٹل کی چیز بنی ہوئی ہے وہ چمکدار ہے چمکدار ہونے کا مطلب کیا ہے شائنی ہے یعنی اس میں چمک ہے اور چمک کیا ہوتی ہے شائن تو میٹل کی چیزیں کیا ہوتی ہیں شائنی ہوتی ہیں ان کی اپیرنس شائنی ہوتی ہے لیکن پلاسٹک یا دوسری چیزیں جو میٹل کی نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ شائنی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہوا کہ جو میٹل ہوتی ہیں وہ شائنی ہوتی ہیں لیکن یہ جو پن ہمیں نظر آ رہے ہیں کلوٹس پن یہ جو چھٹکیاں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں یہ پلاسٹک کی ہیں اور یہ ہمیں شائنی نہیں نظر آ رہی یہ اس طرح نہیں چمک رہی جس طرح یہ پیچ چمک رہا ہے اور یہ پیچ کیوں چمک رہا ہے کیونکہ یہ ایک میٹل کا بنا ہوا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں میٹلز کے ٹیکسچر کی ٹیکسچر کیا ہوتا ہے ٹیکسچر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہمیں پلین لگے یعنی ہموار لگے یا ہمیں سموتھ لگے یا پھر ہم کہیں کہ وہ ہمیں کیا لگے کھردوری سی لگے یعنی کہ رف لگے تو ہم سطح کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ وہ پلین ہے یا وہ کھردوری ہے رف ہے جب ہم کسی میٹل کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کی سطح کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس کی سرفیس کیسی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہمارے سامنے کیا موجود ہے ایک دیکچی موجود ہے جو کہ کس کی بنی ہوئی ہے جو کہ ایک میٹل کی بنی ہوئی ہے اب اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے اس کی سطح کو تو ہمیں کیا پتا چلے گا ہمیں پتا چلے گا کہ اس کی سطح سموتھ ہے تو اس کا ٹیکسٹر کیا ہوا سموتھ یعنی کہ یہ ہموار ہے پلین سا ہے کھردورا نہیں ہے اسی طرح ہم اس چابی کو دیکھیں گے یہ چابی جو ہے یہ بھی میٹل کی بنی ہوئی ہے تو میٹل کی چیزیں کیا ہوتی ہیں سموتھ سرفیس ہوتی ہے ان کی ان کا ٹیکسٹر سموتھ ہوتا ہے یعنی ان کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں گھردوری نہیں لگتی بلکہ بلکل پلین سی لگتی ہیں بلکل سموتھ لگتی ہیں ہموار لگتی ہے ان کی سطح تو سموتھ ٹیکسٹر کیا ہے میٹل کی پروپرٹی میٹل کی اگلی پروپرٹی جو ہم یہاں پڑھیں گے وہ ہے کلر یعنی ان کا کیسا کلر ہوتا ہے ہم یہاں پر مختلف طرح کی میٹل کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہ پتیلی ہے یہ ریڈش براؤن کلر کی ہے اس طرح سے یہ چابی ہے یہ کس کلر کی ہے یہ سلور سے کلر کی ہے گریش سلور سی تو اس کا مطلب ہے میٹل کے مختلف کلر ہوتے ہیں اور یہ کیسے کلر ہوتے ہیں شائنی کلر ہوتے ہیں یعنی چمکدار کلر تو اس طرح ہم یہاں دیکھیں گے کہ کچھ میٹلز یلو کلر کی ہوتی ہیں جیسے کہ گولڈ جو سونا سونا ایک میٹل ہے تو یہ کس کلر کا ہے وہ بھی چمکدار ہوتا ہے سموت ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا سموت ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس کلر کا ہے یلو اس کلر کا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا یہ برطن یہ برطن کس کا بنا ہوا ہے یہ برطن بنا ہوا ہے کوپر کا اور کوپر کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں تامبہ کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ کچھ میٹلز کا کلر ریڈش براؤن بھی ہوتا ہے جیسا کہ تامبہ اس کے علاوہ چاندی جیسے ہم کہتے ہیں جیسے ہم انگلیش میں سلور کہتے ہیں وہ بھی ایک میٹل ہے تو اس کا کلر کون سا ہوتا ہے سلور سلور ایک کلر بھی ہے اور سلور ایک میٹل بھی ہے جسے ہم اردو میں چاندی کہتے ہیں جس کے زیورات اور برطن بنایا جاتے ہیں کچھ میٹلز گری کلر کی بھی ہوتی ہیں یا ہم کہتے ہیں گری اور بلو کا مکسچر ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ میٹلز وائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے لوہے کی بات کی تھی تو وہ سلور اور وائٹ کو ملا کے سلوری وائٹ کلر کی ہوتی ہے تو اس طرح ہمیں پتا چلا کہ میٹلز آر آف ڈیفرنٹ کلرز یعنی کہ میٹلز مختلف کلرز کی ہوتی ہیں بس یہ چمکدار ہوتی ہیں اور یہ سموت ہوتی ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں میٹلز کی دنسٹی کے بارے میں دنسٹی کیا ہوتی ہے یہ ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہیوی ہے یعنی وزنی ہے یا پھر لائٹ ہے یعنی کہ ہلکی پھولکی ہے اور یہ کس طرح پتا چلتا ہے اگر ہم کوئی بھی دو چیزیں لے لیں اور ہم ان کا ایک جیسا سائز لیں اور ہم دیکھیں کہ ان دونوں کے وزن کے مطابق یعنی کہ یہ جو پیچ ہے اس کا خاص سائز ہے اور یہ ایک خاص جگہ گھیر رہا ہے اگر اس خاص سائز اور جگہ میں کتنا وزن ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کی دنسٹی اس پلاسٹک کے پن کی اس خاص سائز کا کتنا وزن ہے یا یہ جتنی جگہ گھیر رہا ہے اس کا کتنا وزن ہے تو اسے ہم کہتے ہیں دنسٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ دونوں ایک ہی سائز کے ہیں یعنی ہم نے یہ پیچ اور یہ پن دونوں ایک سائز کے لے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیچ ہے یہ کیا کرنا ہے یہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں اس پن سے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھاری ہے یعنی یہ ہیوی ہے اور یہ پن لائٹ ہے اب آپ ان دونوں کو اٹھا کے دیکھ لیں ہاتھ میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پن بھاری ہوگا اور یہ پن سوری یہ پیچ بھاری ہوگا اور یہ پن ہلکا ہوگا اب دونوں ایک جتنی جگہ گھیر رہے تھے اور دونوں کا سائز بھی ایک ہی تھا لیکن دونوں کے وزن میں فرق ہے اس پیچ کا وزن زیادہ ہے اس وجہ سے اس کی ڈینسٹی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ہم کہیں گے اس سکریو کی ڈینسٹی ہائی ہے اور یہ کیا ہے ہیوی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو پن ہے یہ پلاسٹک کا ہے یہ میٹل کا نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سائز تو اتنا ہی ہے جتنا اس سکریو کا یہ جگہ بھی اتنی ہی گھیر رہے لیکن جب ہم نے اس کو اٹھا کے تک ہاتھ میں تو اس کا وزن کم ہے تو یہ کیا ہوا اس کی ڈینسٹی لو ہوئی اور یہ لائٹ ہوا یعنی کہ ہلکا ہوا وزن میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میٹلز کی ڈینسٹی ہائی ہوتی ہے ہم کہیں گے میٹلز ہیف ہائی ڈینسٹی یعنی کہ میٹلز کی ڈینسٹی ہائی ہوتی ہے وہ باقی چیزوں کے مقابلے میں فور اگزامپل پلاسٹک کے مقابلے میں بھاری ہوتی ہیں وزنی ہوتی ہیں تو آج ہم نے میٹلز کے بارے میں جانا اور دیکھا کہ ان کی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں